روڈا کے پرائیم کمرشل پروجیکٹ سفائر بے پر کام کا غاز راوی کے اطراف دس دس فٹ اونچا بند باندھا جائے گا تین کلومیٹر طویل بند کی تعمیر پر چار ارب روپے لاغت آئے گی منصوبہ چھ ماہ میں مکمل ہوگا قریبی لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے کھل گئے مستقبل میں سلاب سے بھی بچا جا سکے گا سستہ آٹا کون کھا گیا غریب تلاش میں دربدر اوپن مارکٹ کے بعد یوٹیلیٹی سٹور سے بھی آٹا غائب لالپل دروگا والا گلشنے راوی بند روڈ کے مکین مارے مارے پھرنے لگے مغلپورا دھرمپورا ساندھا سمیت کئی علاقوں میں آٹے کی قلت 20 کلو آٹے کا تھیلہ 1295 روپے یوٹیلیٹی سٹور پر قیمت 800 روپے مقرر ہے بلیک میں فروغ کی شکایات سامنے آگئی مافیا 20 کلو کا تھیلہ 1600 روپے تک بیچنے لگا سبزیاں بھی مہنگائی کی ٹرین پر چڑھ گئیں ٹیماتر 220 روپے کلو پیاز 160 روپے کلو ہو گیا شیمرہ میرچ 350 تینڈے 170 روپے فروغ سبز میرچ فارمی 420 سبز میرچ دیسی 360 ادرک 260 روپے کلو ہو گیا بریلر مرکی کا گوشت بھی 390 روپے کلو سے نیچے نہیں آیا محفوظ انتقال خون کے نام پر شاہ خرچیاں بلڈ ٹانسپیوڈین آتھارٹی کے چھ ملازمین کے لیے پانچ لاکھ کرائی پر آلی شان دفتر حاصل عرصہ درہ سے آتھارٹی کا سربراہ تک نہیں آتھارٹی کی کارکردگی بھی صفر ہے آلی شان بنگلے میں دفتر محکمہ صحت کی آلہ شخصیت کے کہنے پر شفٹ کیا گیا وزیرعالہ کے لیے چالیس کروڈ سے نیا دفتر بنانے کا فیصلہ تین کلب روڈ جی او آر میں دفتر کی تعمیر ہوگی محکمہ مواسلات نے باقاعدہ پلان اور نقشہ جات تیار کر لیے سیکاری افسران کے لیے آرزی رہائشوں کا بندوبست بھی کیا جائے گا نئی امانت وزیرعالہ کے مہمانوں کے لیے بھی استعمال ہوگی گجرات میں سپیڈو بس سروس کے آغاز کا فیصلہ وزیرعالہ پنجاب کی ہدایات پر سروی مکمل گجرات ڈوین میں لاہور کی طرح پر پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام چلایا جائے گا زیلہ کے لیے سو سے زائد بسوں کی خریداری پر کروڑوں خرچ ہوں گے گاڑیوں کی خریداری افسران کے غیر ملکے علاج اور دوروں پر پابندی دفاتے کی تزینہ اور آئیش اور نیجی ہوتیل میں سرکاری تقریبات نہیں ہوں گی وزیرعالہ نے آسٹریٹی کمیٹی کی منظوری دے دی وزیر خزانہ سربراہ ہوں گے کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوگا بزدار حمزہ اور پرویز الہی حکومت کی میٹرو پولیٹن کارپوریشن کو نو لفٹ میٹرو پولیٹن کو اٹھاون ماہ سے صوبائی مالیاتی ایوارڈ کی ایک پائی نہ مل سکی حکومت نے ایم سی ایل کے دو ارب باون کروڑ چوراسی لاکھ سے زائد فنڈز دوبالیے فنڈز کی قلت سے جاری ترقیاتی سکیمیں ٹھپ ہونے کا خدشہ چیئر میں تحریک انصاف امران خان کا دورہ لاہور شاہ وحمود اصد عمر حماد اصر اور میاں اسلام اکباس میں دیگر ارکان سے ملاقاتیں امران خان سے لاہور ساہیوال گجرانوالا گجران ڈویجن کے ہوتے داروں کی بھی ملاقات شرکات سے حقیقی ازادی میں بھرپور جدو جہد کا حلف لیا ہر زلے سے چھ ہزار کارپن لانے کا ٹاسک سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی نا اہلی سولر انرجی کے لیے جاری دو ارب روپے کے فنڈ فریز دو ہزار بیس میں دو ہزار سکولوں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جانا تھا لاہور کے اکی سکول بھی شامل منصوبے میں تاخیر سے لاغت میں اضافہ ہو گیا لیسکو میں گاڑیوں کی خریداری میں بے زابطگیوں کا سکینڈل ایف آئی ایڈی کرپشن سرکل کی تحقیقات کا آغاز لیسکو حکام سے چھپن کروڑ کی خریداری کا ریکار طلب ایک ہی کمپنی سے ایک سو پہ جتر گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دی گئی مارکٹ ریٹ سے زائد قیمت پر گاڑیاں خریدی گئی ایڈی سی آر اور اسسسٹنٹ کمیشنرز کی ادم دلچسپی ریوینیو سے متعلق 833 کیسز سرد خانے کی نظر یکم اگست سے اب تک 857 میں سے صرف 23 کیسز کا فیصلہ ہوا ایڈی سی آر اسسسٹنٹ کمیشنر کے ریڈرز لمبی تاریخیں دینے لگے چیف سیکرٹری کی تائناتی پر وفاق اور پنجاب میں ڈیڈ لوک برقرار وفاق نے پنجاب حکومت کے تین ناموں کو سرد خانے میں ڈال دیا وفاق پنجاب حکومت کو مختلف انتظامی معاملات پر دبانے لگا سی سی پیو لاہور کا تباطلہ منصوخ کرنے پر بھی کوئی جواب نہیں دیا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز لندن چلی گئی مریم نواز تین سال بعد والد سے ملیں گی روانگی سے قبل سٹی فوٹی ٹو سے گفتگو میں کرتے ہوئے کہا والد سے ملنے کے لیے بے چین ہوں اپنے احساسات بیان نہیں کر سکتی کارکنوں نے مریم نواز کے ساتھ تصویریں بھی بنائیں مسلم لیگ نون کے رہنما ہینا پرویز بٹ کا فیس بک پیج ہیک کر لیا گیا ہینا پرویز بٹ نے ایف آئی اے سائیبر کرائم ونگ سے رابطہ کر لیا انکوائیڈی کا خاص ہمارے اساتیزہ کو ہمارا پیار بھرا سلام صبح بھر میں چار لاکھ اساتیزہ آج پیچر ڈے منا رہے ہیں پنجاب بھر میں ہزاروں اساتیزہ مشکلات سے دو چار اساتیزہ تبادلوں کے لیے دربدر اساتیزہ کے دن پر وزیر جنگلات کا اپنے اساتیزہ سے ٹیلی فونک رابطہ عباس علی شاہ نے اساتیزہ کی خیریت دریافت کی بھوڑے والدین کو اپنے ساتھ رکھو یا مجھے خاتون خلا کے لیے عدالت پہنچ گئی موقف اختیار کیا کہ شہر والدین کے کہنے پر تشدد کا نشانہ بناتا ہے مجھے وقت نہیں دیتا والدین کے ساتھ رہتا ہے اشارت بی بی کے دعوے وقلا بحث کے لیے طلب سوات بیس اکتوبر تک ملتوی ہائی کورٹ کے برانچوں میں پرائیویٹ افراد کی خدمات حاصل کرنے کا انکشاف عدالتی ریکارڈ زائع اور ٹیمپرین کا خدشہ چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا تمام افسران پرائیویٹ افراد کی خدمات لینا بند کرتے ہیں دفاتر کے سپروائزر اپنے عملے کی کارکردگی سے چوکنہ رہیں آفیس آرڈر جاری کر دیا سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم خان سے فراڈ ہو گیا ملزم سینئر آفیس کارڈینیٹر خلیل ارشد نوکری سے برطرق سردار شمیم نے پندرہ لاکھ کے دو اور دس لاکھ کا ایک چیک دیا خلیل ارشد نے دس لاکھ کا چیک جمع کروا دیا پندرہ پندرہ لاکھ کے چیک ہائی کورٹ میں جمع نہیں کروائے فائلنگ کے مقدمے میں ملزم کے عبوری درخواس لمانت خارج ملزم گلفام عدالت سے فرار ہو گیا پولیس اور مدعی ملزم کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد عمیر بھٹی سے قائم مقام چیف سیکرٹری کی ملاقات عبداللہ سنبول کا ہائی کورٹ کو سولر انرجی پر منتقل کرنے ججز کی سرکاری رہائشگاہوں اور جوڈیشل کامپلیکس کی تعمیر پر تباہ دے خیال ساریف عدالت کے جج ادنان مستاق کا بڑا حکم ڈگری پر عمل درامت نہ کرانے پر ایس اے چو گلبرگ کی تنخوابن لیگل آٹو موبائل انڈسٹریز کے مالکے وارنٹ گرفتاری چاری عدالت نے دونوں کو آٹھ اکتوبر کو طلب کر لیا گورنر پنجاب محمد بلیغر احمد سے بیلجیم کے سفیر کی ملاقات سلام متاثرین کی امدال دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ دینے پر تباہ دے خیال وزیر سہت یاسمن راشد نے ترک دیپیٹی وزیر سہت کی ملاقات باہمی دلچسپی سمیت دیگر امور پر توادلہ کیا گیا ترک وفت نے بادشاہی مسجد کا بھی دورہ کیا مسجد کے فن تعمیر سے آگاہ کیا آئے ملکر سلاف زدہ بھائیوں کی امداد کریں ہیڈ آفیس میں سیٹی نیوز نیٹور کا امدادی کیمپ جاری جروع پنجاب اور سندھ کے علاقے تحال متاثر فصلے مکانات سمیت سب کچھ بہ گیا متاثرین کو عدویات، مچھردانیوں اور خیموں کی احشت ضرورت سرویسز حسبتال کے شعبہ یورالوجی میں تربیتی ورکشاپ گردوں کے مریضوں میں فستولہ بنانے پر لیکچر پرنسپل سیمز پروفیسر فاروق افزل ایمیل سرویسز حسبتال ڈاکٹر احتشام کی شرکت پروفیسر شہزاد انور پروفیسر کاسم بشیر نے نوجوانوں کو امنی تربیت دی ان صدادے سموک کے لیے زلہ انتظامیہ کا کریک ڈاؤن آلوٹی سے پھلانے والے پانچ یونٹ سیل بابو سابو سمیت دیگر مقامات پر 38 گاریوں کے چالان پانچ گاریاں تھانے بند پرا دی ساف روشن سر سبز لاہور کوپر سٹور تا داروغہ والا محکموں کا کیمپ لگیا کمیشنر آبیت جان نے مہین کا افتتاہ کیا بی سی محمد علی سی او ایم سی ایل رافیہ حیدر و دیگر افسران کی شرکت کمیشنر نے غلابی دروازہ باخ مقبرہ دائی انگا کا بھی دورہ کیا ڈیپیٹی کمیشنر محمد علی کے مراقی صحت کے اچانک دورے بچوں کو صرف ای پی آئی انجیکشن لگانے پر ایم سی ڈیسپینسرے سپروائزر کی جواب طلبی ڈی ڈیو ہیلتھ عجیز بھٹی زون کی سرزنش مصطفی آباد میں ڈنگی سرویلنس نہ ہونے پر سپروائزر سینیٹری ورکرز کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا گیا میامیر ہسپتال بھی گئی باؤ محمد بشیر کے قیادت میں تاجر وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ صدر چیمبر کاشے فنور کو عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی پیپر مارکٹ کے مسائل سے آگاہ کیا آئی جی پنجاب کی زیر صدارت ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے پر گوھر دفتری امور کی بہتری کے لیے اختیارات یونٹس کو تفویز کیے جا سکتے ہیں اجلاس میں خواتین افسران اور رینک افسران کی نمائنگی کی بھی تجویز الحامرہ میں عشرہ شان رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کیلی گرافی کی نمائش سینئر وزیر میاں صلی اللہ علیہ وسلم اقبال نے گیلری میں عویزہ آرٹسٹوں کا کام دیکھا پند پاوروں کو صلاحہ نمائے پوزیشنز والوں کو انعامات دیئے حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے اس کی تقریبات کا آخری روز پزیر اعلی گلگت بلکستان ویریسٹر خالد خورشید کی دربار پر حاضری چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی بلد بھر سے زائرین اور عقیدت مندوں کی حاضری رات میں محفلے سما ہوگی پنجاب یونیورسٹی کے سینٹر فار کلینیکل سائکالوجی کے نئے گرلز ہوسٹل کی تعمیر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر نے سنگے بنیاد رکھ دیا منصوبے پر بیس کروڑ لگت آئے گی ہوسٹل کی تعمیر سے دو سو طالبات کو رہائشی سہولیات میسر آئیں گی جلو بوٹینیکل گارڈن کا تیتلی گھر تین سال بعد عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث تیتلی گھر کو بند کیا گیا تھا پی اچے کا بارہ رویول اول پر فی اینٹی کا اعلان پی سی بی میں نئے کھلاڑیوں کی ریجسٹریشن لٹک گئی پونے دو سال سے ایک بھی نیا کھلاڑی ریجسٹرڈ نہ ہو سکا نوجوان کرکٹرز بے یقینی کا شکار لاہور کے تین ہزار نوجوان کرکٹرز ریجسٹریشن کے منتظر